بات اگر مطلب کی ہو تو سب سمجھ جاتے ہیں لیکن باتوں کا مطلب سمجھنا کسی کسی کو آتا ہے اس لئے میرے آپ لوگوں سے گجارش ہے آپ لوگ بھی میرے باتوں کا مطلب سمجھنے کی کوشش کیجئے اور یقین مانئے میری بات آپ کو اپنی لگنے لگیں گے ابھی کئی پڑھا کہ بولی وڈ کی کئی موسٹ اویٹڈ فلمیں جیسے سوری ونسی، لکشمی بام، لادے جیسے کئی بڑے بجٹ کی میگا اسٹار فلمیں سینیما گھروں میں ریلیز نہ ہو کر آن لائن ریلیز ہوگی پہلی بار سننے میں یہ کوئی بہت بڑی خبر نہیں لگتی لیکن بدلتے وقت کے مطابق آنے والے دنوں میں اٹرٹینمنٹ سیکٹر پر جو گاج گرنے والی ہے اس کا یہ ایک نمونہ ماتر ہے بولی وڈ جس نے پچھلے سال 2019 میں 18300 کرون روپے کا بزنس کیا پچھلے پانچ ورسوں میں 75000 کرون روپے کا بیورسائی کیا یعنی کہ 2019 میں بھارت سرکار کو بولی وڈ نے 18% جسٹی کے حساب سے 3294 کرون روپے دی 2018 میں 25% منونجن کر کے جریئے 3950 کرون اور 2018 کے پہلے کے سالوں میں 25% منونجن کر کے حساب سے آپ انجا لگا سکتے یعنی بولی وڈ پچھلے کچھ ورسوں سے اوسطاً 3000 کرون روپے پرتی ورس کا منافع دے کر بھارت سرکار کو دے رہی ہے یہاں ان لیکنی ہی ہے کہ اس کے لیے بھارت سرکار کو کوئی انویشنٹ نہیں کرنا پڑتا اب بات کرتے ہیں 2019 کے کچھ ہٹ بولی وڈ فلموں تھی جس میں سے پندرہ فلمیں شبد مسالہ فلمیں تھی جو بھاری بھر کم سٹار کاسٹ کے ساتھ بہت بڑے بجٹ میں بنائی گئی تھی ان فلموں نے جتنا سٹار کاسٹ کو بینفیٹ کیا اتنا ہی ان فلموں کے نرماتاؤں کو بھی کرونا کال کے بعد آنے والے سمیں میں بولی وڈ میں کیا ہونے کی سنبھاؤنا ہے وہ تمام بڑے پروڈیسرز جسے کرن جوہر روہید شٹی سنجلی لبنسالی ساجید نادیا والا سلمان کام اس سبھی لوگ بڑے بڑے سٹار کاسٹ پر بڑا پیسہ لگا لیتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے پیسوں کی رکبری باکس آفیس پر ہو جائے گی لیکن جب آنے والے سمیں میں فلمیں باکس آفیس یعنی سینیما گھروں میں ریلیز نہیں ہوں گی اور صرف آن لائن ہوں گی تو یہ بڑے پروڈیسر بڑے بجٹ کی فلموں میں پیسہ آخر کیوں لگائیں گے جبکہ انہیں بھی پتا ہے کہ ان کے پیسوں کی رکبری نہیں ہو سکتی اب جبکہ بڑے بینروڈ کی فلمیں آن لائن پلیٹ فارم پر ریلیز ہوں گی تو نشچی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ بڑے پروڈیسر کی کمائی پر بھاویت ہو ایسی آسانکہ ہے کہ جتنی کمائی ایک فلم باکس آفیس پر کمائی کر دے سکتی ہے وہ آن لائن پلیٹ فارم پر شاید نہیں دے سکتی ہے یعنی کہ جو بڑے بجٹ کی بڑے فلمیں بن رہی ہے جن میں بڑے بڑے سٹار کاست ہے یہ مان کر چلیے کہ آگے آنے والے سمیں میں کچھ سمیں تک ایسی بجٹ کی فلموں کا نرمان بہت کم ہو جائے گا حالانکہ اس استثیتی میں بڑے پروڈیسر پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور نہ ہی بڑے بڑے سٹارز پر کیونکہ ان کے پاس اور بھی بہت سے دھندے ہیں کرونا کال کا سیدھا اثر چھوٹے مجھولے فلم اینوٹوں پر پڑے گا جونینر آٹیس اور آسنگٹیت مزدور ایک فلم کا بھلے ہی بہت چھوٹا مگر مہتوپونے حصہ ہوتے ہیں جیسے فلموں کے دوسرے چھوٹے کلکار ٹیکنیشن اور پردے کے پیچھے کے وہ تمام لوگ جن کے مہتوپون سائیوگ سے ایک فلم بنتی ہیں آنے والا سمیں ان کے لیے کسی سنکٹ کال سے کم نہیں ہوگا بیروزگاری کی بہت جبردست ماروں پر پڑنے والی ہے بہرحال بھارت میں لگ بھگ ہر سال ایک ہزار فلمیں بنتی ہیں اب اگر ہم یہ ماننے کہ ہر ایک نئی فلم کم سے کم 20 سے 25 نئے لوگوں کو جینے کھانے کا موقع دیتی ہے تو آنے والے سمیں میں کتنے لوگوں کی روزی روٹی پر اثر پڑے گا یہ پرشن بیچارنی ہے کنٹینٹ بیس اور ہلکے فلم کے منرمجن والے چھوٹے بجٹ کی فلموں میں پروڈوسر ایک چھوٹا سا انویسٹمنٹ کر کے ٹھیک ٹھیک منافع کما لیتے تھے اب جبکہ آنے والے سمیں میں باکس آفیس پر فلمیں ریلیز نہیں ہوں گی تو چھوٹے پروڈوسرز فائننسر انویسٹر ان فلموں پر پیسہ کیوں لگائیں گے کیونکہ انہیں بھی تو اپنے فلموں کی ریکوبری چاہیے ہوگی آنے والے سمیں میں ہمیں آرٹیکل پندرہ تاشکن فائلز ملک شکسن تیسو پچھتر پرنام جیسے اچھے کنٹینٹ والی اور ڈریم گر لوکا چھپی پتی پتنی اور وہ بریلی کی برفی بالا کامیاب جیسی پارواریک اور منونجک فلمیں شاید دیکھنے کو نہ ملے ہمارے دیش میں بہت سے لوگ فلموں میں کام کر کے جیتے ہیں لیکن اس سے کہیں جیدہ لوگ ایک دن فلموں میں کام کرنے کی امید میں جیتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ سب سے خطرناک ہوتا ہے ہمارے سپنوں کا مر جانا ایسی استطیع میں آنے والے سمیں میں سماج کے ایک بہت بڑے حصے میں ایک نگرہ پک بھاو کا سنچار ہوگا جو ایک مجبوط اور سودر سماج کے لیے بہت نقصان دائق ہوگا بھارت میں دو ہزار بیس تک لگ بھگ تین ہزار ملٹی پلیکس سکرین اور چھے ہزار آٹھ سو سنگل سکرین سینیما ہال ہیں اور ہم آستان مان لے کہ ایک سینیما ہال میں کم سے کم پندرہ کرمچاری ہوگی تو لگ بھگ ڈیڑھ لاک کرمچاری مل کر بھارت کے لگ بھگ دس ہزار سینیما ہالوں میں فلم دکھانے کا کام کرتے ہیں اب جب کی آنے والے کچھ مہینوں تک کسی بھی سینیما ہال میں کوئی فلم ریلیز نہیں ہوگی تو ان ڈیڑھ لاک کرمچاریوں کا کیا ہوگا کیا انہیں بینا کام کیا ہی ویتن ملے گا ویتن ملے گا تو کون دے گا اور دے گا تو کہاں سے دے گا اور کب تک دے گا بات سوچنے بڑی انٹرٹینمنٹ سیکٹر کا بہت بڑا حصہ ہے ہمارے دیش کے لگ بھگ 400 ٹی وی چینلز ان چینلز میں لگتے 50 سے زیادہ ٹیلیویزن پروڈکشن ہاؤس اپنے کارکرم بنا کر ان چینلزوں پر پردرشید کرتے ہیں اب اگر یہ ٹھہراؤ ختم نہیں ہوگا تو ان پروڈکشن ہاؤس میں کام کرنے والے کلکاروں تیکنیشنز کا کیا ہوگا جب یہ پروڈکشن ہاؤس کو نیو کارکرم بنائیں گے نہیں تو چینل چنانے کے لئے سپانسر اور پرائیوجہ کہاں سے آئیں گے چینل میں ریولیو کیسے جنلیٹ ہوگی آئی بی ایف انڈیا براؤن ایکوٹی فارمڈیشن کے ریپورٹ کے حساب سے 2017 میں ان چینل سے 6,000 کرون روپیوں کی ریونیو جنلیٹ ہوئی تھی لیکن 2020 میں یہ راسی سرکار کو کیسے ملے گے یہاں ایک بات بتانی بہت ضروری ہے کہ بھارت سرکار کو بیبین ویباگو سے جو راجت سپرابت ہوتا ہے اس راسی کا اپیوگ بھارت کے ناغریکوں کے کلیان ویمکاس کاریوں میں خرش ہوتا ہے ٹھوکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کوٹ انٹرٹینمنٹ سیکٹر کی یہ سمجھ سیا اپنی نہ لگے لیکن یہ تیہ ہے کہ وہ بھی اس پر پڑھنے والے مار سے بچ نہیں پائیں گے اسی انٹرٹینمنٹ سیکٹر کا ایک سیگمنٹ ایون مینجمنٹ بھی ہے سامانے دنوں میں پورے دیش میں ہر روز کتنے طرح کے ساماجک سانسکریتک, دھارمک, راجنیتک اور کارپورویٹ کارکراموں کا آئیوجن ہوتا تھا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے جن کو چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑی ایونٹ کمپنیاں ارگنائز کرواتی رہی ہیں کرونا مہاماری کا سیدھا اثر پڑے گا ایونٹ کمپنیاں سے جڑے ہوئے لوگوں پر چاہے وہ سپانسرز ہو, سنستھائیں ہو انجیو ہو, کیٹرز ہو, ٹینٹ ساؤنڈ ویڈیو گرافر, فوٹو گرافر یا پھر ڈیلی ویزز پر کام کرنے والے کلاکار اور موڈلز ہر کوئی اس کے چپیٹ میں آئے گا کل ملا کر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آنے والا سمیں انٹرٹینمنٹ سیکٹر کے لیے کسی سنکٹ کال سے کم نہیں ہے آخر اس استثیتی کا سمدھان کیا ہے نہ کسی ہم سفر, نہ کسی ہم نشی سے نکلے گا ہمارے پاؤں کا کاٹا ہے صرف ہمی سے نکلے گا ساتھی اس میں کوئی دورہ نہیں کہ انٹرٹینمنٹ سیکٹر میں کچھ لوگوں کے پاس بہت پیسا ہے وہ اتنے سکچھم ہیں کہ وہ سنکٹ کال میں انٹرٹینمنٹ سیکٹر کو سروائی کروا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے سکچھم لوگوں کو سامنے آنا پڑے گا جیسے بڑے بڑے بولیوڈ سٹارز کاسٹ پروڈوسرز انویسٹرز فائنینسر سپانسر یہ لوگ آگے آ کر فلم نسٹری کے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں وہ مدد وقتیگر بھی ہو سکتی ہے آرثیق بھی ہو سکتی ہے سماجین بھی ہو سکتی ہے دوسرا دیس میں جتنے بھی کلکاروں سے جڑے ایشوشییشن یا ان کی سانسٹھاؤں سے جڑے ایشوشیشن ہیں ان سب کو اپنے آپ سے ہیتوں کو کنارہ کر کے اس استدھی سے نبٹنے کی رڑ نیتی تیار کرنے پڑے انہیں ایک بلو پنٹ تیار کرنا پڑے گا کہ کیسے وہ انٹرٹینمنٹ سیکٹر کے لوگوں کو راحت پہنچا سکتے ہیں یا اگر وہ راحت پہنچانے میں سکچن نہیں ہے تو اس کے لئے سرکار سے وہ کیا مانگ یا کیا اپیل کر سکتے ہیں اس نے پہل سرکار کو کرنے پڑے گی جیسے انہوں نے اپنے نیاموں میں تھوڑی سی سی تلتھا لا کر اس لاکڈاؤن کے دوران میڈیا کرمچاریوں کو کام کرنے کا موقع دیا تھا پولیس کرمیوں کو اپنی ڈیوٹی نہیں بھانے کا اثر دیا تھا اسی طرح انٹرٹینیل سیکٹر کو بچانے کے لئے انہیں اپنی گائی لینڈ کو تھوڑا سا ٹولیٹ کرنا پڑے گا تاکہ یہ سیکٹر سروائیب کر سکے اور ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ سرکار کے نردیشوں کا پالن کرنا ہوگا کیونکہ جب سرکار خود ہی کہہ رہی ہے کہ ہمارا دیش پہنچ جل کرونا موقت ہوگا ہمیں بھی ایک زمدار ناغرین کا فرض نبھاتے ہوئے سرکار کے نردیشوں کا پالن کرنا چاہیے اور یہ کپ ہی آپ سب سے طوفان گجر جائے پھر ایک بار ملے گا اس پار کے بچھوے ہی اس پار ملے گا ہے وقت ابھی وقت کو بہچار لے بندے کل باجار ملے گا نہ خریدار ملے گا دھنیوا ساکھوں جاہین جاہ بھارت